اسلام علیکم دوستو بہت سے کومنٹس آ چکے ہیں کہ ہیڈلس موڈ کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہیڈلس موڈ میں فلائنگ کرتے ہیں سو آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور پیکٹیکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح سے ہیڈلس موڈ کو یوز کرتے ہیں جو بیٹری والی سائیڈ ہے اس کو ٹیل کہتے ہیں اور جو کیمرے والی سائیڈ ہے اس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک ایرو کا نشان دے دیتے ہیں ہیڈ والی سائیڈ پہ اور جو ریمورٹ سسٹم ہوتا ہے اس کی لیفٹ سٹک تھرٹل اور لیفٹ رائٹ روٹیشن سٹک کو ہیڈلس موڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سیم اسی طرح سے کام کرتی ہیں جبکہ جو رائٹ سٹک ہے یہ اصل میں ہیڈلس موڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور مختلف ڈرونز کے اندر مختلف بٹنز ہوتے ہیں ہیڈلس موڈ کے اور یہاں پر یہ بٹن ہے اس کا ہیڈلس موڈ آن ہوتا ہے اور اسی سے آف ہوتا ہے اور جو اس کا نارمر کنٹرول ہوتا ہے اسی طریقے سے لیفٹ کرنے سے رائٹ کرنے سے لیفٹ رائٹ روٹیٹ کرتا ہے اس سٹک کو اور جو رائٹ سٹک ہے اس کو فارورڈ بیک ورڈ کرنے سے فارورڈ بیک ورڈ موو کرتا ہے اور لیفٹ رائٹ کرنے سے لیفٹ رائٹ موو کرتا ہے تو یہاں پر ہم ایک نشان دے دیتے ہیں ہیڈ کے لیے کہ اس کا ہیڈ اس طرف ہو گیا اور جب آپ اس کی روٹیشن چیک کرتے ہیں اس کا ہیڈ اگر آپ کی طرف ہو جاتا ہے یہاں پر تو اب اس کے کنٹرول الٹے ہو جائیں گے آپ سٹک کو فارورڈ کریں گے تو کوارڈ کپٹر آپ کی طرف آئے گا ریورس کریں گے تو دوسری جانب موو کرے گا رائٹ کریں گے تو لیفٹ ہوگا لیفٹ کریں گے تو رائٹ ہوگا سارے اس کے کنٹرول الٹے ہو چکے ہیں سو آپ اگر اس صورت میں ہیڈ لس موڈ کو پریس کرتے ہیں تو اس کا ہیڈ لس موڈ پریس کرتے ہی دوسری جانب چلا جائے گا اس کا جو ہیڈ ہے وہ ریموڈ سے مخالف سمت میں چلا جائے گا اور اب آپ اس کو فارورڈ کریں گے تو آگے موو کرے گا ریورس کریں گے آپ کی جانب آئے گا رائٹ لیفٹ بھی اسی طریقے سے ہوگا اور جو ہی آپ اس کو ایکزٹ کرتے ہیں یعنی دوبارہ دبائیں گے اس بٹن کو تو ہیڈ آٹومیٹکلی اپنی اصل جگہ پر آ جائے گا آپ کی طرف اور اس صورت میں کنٹرول پھر اسی طرح سے الٹے ہو جائیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے موڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی جانب اس کا ہیڈ ہو جائے اور یہاں پر ہم اس بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تو اس کا ہیڈ جو ہے ریموٹ کی مخالف سمت ہو جائے گا آٹومیٹکلی اور اس کو اس طرح سے فارورڈ کریں گے تو فارورڈ ہوگا ریورس کریں گے تو آپ کی جانب موڈ کرے گا رائٹ کریں گے لیفٹ کریں گے اسی طرح سے رائٹ لیفٹ ہوگا اور جو ہی آپ اس کو دوبارہ سے پریس کرتے ہیں تو ہیڈ اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گا اب اگر آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو کواڈ کپٹر اس جانب موڈ کرے گا ریورس اس جانب اور لیفٹ رائٹ اس طرح سے اور یہ عام طور پر بگنرز میں مسئلہ ہوتا ہے جب کواڈ کپٹر آپ کا بہت دور جائے تو اس صورت میں آپ ہیڈ لس موڈ کو پریس کر کے ریورس کریں گے تو آپ کا کواڈ کپٹر آپ کی طرف آئے گا اور جب ہم ہیڈ لس موڈ پریس کرتے ہیں تو اس کی لائٹس بلنک کرنا شروع کر دیتی ہیں جب ہم ایکزٹ کرتے ہیں تو لائٹس ٹیبل ہو جاتی ہیں اور اس کو ٹرائی کرتے ہیں کس طرح سے پریکٹیکل کرنا ہے لیفٹ رائٹ موڈ کرتے ہیں تو کواڈ کپٹر لیفٹ رائٹ موڈ کرتا ہے اور اس کو فارورڈ اور بیک وڈ موڈ کرتے ہیں تو اسی طرح سے فارورڈ اور بیک وڈ موڈ کرتا ہے اور اس کی تھوڑی سی ٹرم سیٹنگ کرتے ہیں اور جس کی ریڈ لائٹس ہیں یہ ٹیل ہیں اور جو بلو لائٹس ہیں وہ ہیڈ ہیں اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں اور جو اس کا ہیڈ ہے وہ ہماری طرف ہو چکا ہے اور ٹیل دوسری طرف ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم ہیڈ لیس موڈ کو پریس کر دیتے ہیں تو اب آپ چیک کیجئے کہ کنٹرول اس کے بلکل سیدھے ہو چکے ہیں اسی طریقے سے ورک کر رہے ہیں لیفٹ رائٹ کرنے سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں اور فارورڈ بیک وڈ کرنے سے اسی طرح سے فارورڈ اور بیک وڈ موڈ کرتا ہے اور ایکزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈرون کو سیدھا کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے کنٹرول جو ہیں وہ اُلٹے ہو جاتے ہیں اور ایک اور مثال چھوٹی سی کہ اب ہم اپنے کوارڈ کارپٹر کو تھوڑا سا موڈ کرتے ہیں یہاں پر ہم بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تو اب چیک کیجئے اسی طریقے سے کنٹرول اس کے ورک کریں گے فارورڈ کریں گے تو دوسری جانب موڈ کرے گا ریویس کریں گے تو آپ کی جانب موڈ کرے گا اور لیفٹ رائٹ اسی طریقے سے بلکل سیدھے کنٹرول اور اس کو ایکزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ڈرون کو سیدھا کر لیتے ہیں سو اس طرح سے آپ فلائنگ کر سکتے ہیں بلکل ایزی اور آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو مل سکے شانے دیکھنے